سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی کے منچ پر سبھی شوطہ بہنوں اور شوطہ بھائیوں کو منجری ورما کا نمشکار اور آج ہمارے ساتھ ہے نیہا تو نیہا آپ کو بھی میرا بہت بہت نمشکار نمشکار منجری بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہے ہی ہماری بلکل مجدد لگتا ہے کہ پہلی بار ہم لوگ سکھی سہیلی کے منچ پر آئے ہیں تو بس ہم لوگ خوب ساری باتیں کریں گے اور دیکھو سب لوگ ہمارا انتظار کری رہے ہیں سکھی سہیلی کے منچ پر اور خوب ساری باتیں کریں گے اور سب کو دیکھو لے چلیں گے ہم لوگ پریٹن میں کہاں لے چلیں گے بتاؤ کورولی مہراشت کے ایک جگہ ہے تو بھئی اس کے لئے ہم سب سے کہہ دیتے ہیں کہ سب لوگ اپنی تیاری کر کے رکھ لیجے ناشتے واشتے تیار کر لیجے بیک پیک کر لیجے اور بارش کے دن ہے اس لئے اس طرح سے تیاری کر رکھیے گا اور چلیں گے ہم لوگ ساتھ میں مل کر ہمارے سبھی ساتھی اور ہم لوگ اور پھر دیکھو وہ دن یاد کرو میں ہم بات کرنے والے ہیں بارش کے موسم کی مستیاں لگتا ہے تم اپنے بچمن کی باتیں یاد کرنے والی ہو پکا یاد کرنے والے ہیں اور تم کو بھی یاد نلائیں گے بلکل اور ہمارے شروتہ بھی ضرور یاد کریں گے بلکل تو دیکھو ابھی لکھی رہے ہیں اور بڑی اچھی سی یادیں ہوتی ہیں اور بہت دیکھو ایک شبد ایک واقع ہے جو بڑا کومن ہے اور سب لوگ اکثر گھروں میں بولتے ہی ہیں کہ تم سے یہ ہوگا نہیں اور سب ہی نے یہ واقع کبھی نہ کبھی تو اپنے جیون میں سنا ہی ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوگا کیا کیا ہمارے سکھی شروتہ وغیرہ لکھیں گے بھائی لوگ اور کیا کیا ہم بتائیں گے بلکل منجری اس میں ایک بڑی سی انوکھی بات ہے یہ جو واقع ہے نا تم سے نہ ہو پائے گا اسے لوگ دو طرح سے لیتے ہیں ابھی مت اوپن کر اچھا راز کو راز رہنے دینا ہے اور صحیح سمجھ آنے پر کھولا جائے گا بلکل اور دیکھو بچے کے پری سکول جانے کی تیاری کیسے کریں تو دیکھو اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن جب تک تیاری کی بات ہوگی تب تک ہم لوگ ایک پیارا سا گیت سن لیتے ہیں نا بلکل موسیقی آشاء کے سامن میں آشاء کے سامن میں مانگوں کی مہار میں تم مجھ کو دھونو میں خو جاؤ پیار میں آشاء کے سامن میں مانگوں کی بہار میں تم مجھ کو دھونو میں خو جاؤ پیار میں آشاء کے سامن میں موسیقی 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 سر سے یہ جیون سنگیت بنا تیری پائل چن کی گیت بنا سر سے یہ جیون سنگیت بنا تیری پائل چن کی جیت بنا چن 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 گھنگرو گاتے ہیں چن 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 گھنگرو گاتے ہیں آؤ 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 موسیقی 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 تو دیکھو بہت ساری آشائیں بھی لگ جاتی ہیں جب ہمارے بچے جو ہیں پریسکول جانے کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے بھائی لکھتے ہیں کہ بچوں کو فری میں سکول بھیجنے کا سب سے سستہ اوپا ہے خود بھی پیدل چلو اور بچوں کو بھی پیدل ہی چلنے کو کہو اس سے سکول وین اور بس کا خرچ خرچہ بچے گا لیکن ٹھیک ہے بہت چھوٹے بچے ہوتے تو ہم پیدل اگر ان کو شروع سے ہی چلانے لگ جائیں گے تو اگر سکول دور ہے تو نیا سوچو تھوڑا پیر میں درد بھی ہو سکتا ہے اس سمائے سمسیاں ہو سکتی ہے پہلے دن سے ہی اگر ہم بچے کو چلانے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا بچے کے اندر ڈر بیٹھ جائے گا اور ہمیں بچے کے اندر یہ ڈر بلکل بھی بیٹھانا نہیں ہے کیونکہ جب بچوں کو اسکول جیسی سنستہ کے بارے میں ہم لے جاتے ہیں بتاتے ہیں تو انہیں در آ کے نہیں کرنا ہے گھر میں بھی نہیں در آنا ہے کہ نہیں اسکول جاؤ گا یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں اُلٹی باتیں نہیں بولنی ہے تو ہمیں لگتا ہے پہلے دن تھوڑا سا بچے کو نہ ہی چلا ہے بلکہ اچھے سواری ہے آپ کے پاس تو اس سے لے جائیں تو بچے بھی بڑا خوش ہو جائے گا اور بچے کو اگر اس طرح سے بتایا جائے کہ آج ہم تمہیں سکول گھومانے لے جا رہے ہیں تو بچے کو بھی ایک اتصاہ رہے گا کہ ہاں کہیں گھومنے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ دیکھو وہاں پر تمہیں بہت سارے دوست ملیں گے پیارے پیارے سے اور بہت سارے چچے سندر سندر رنگ برنگیں کھلونے ہوں گے جھولے ہوں گے چھوٹی سی کار ہوگی گھوڑا ہوگا جو لکڑی کا یاد ہے جو گھوڑا ہوتا تھا بچے اس میں بیٹھ کے جھولتے تھے ہم لوگ بھی جھولے ہیں بڑے ہونے کے بعد بھی ہمیں وہ بڑا آکرشت کرتا تھا بہتا تھا بڑا ہو جائے بیہوار بچوں کے ساتھ کرتی ہیں اور بچوں کو کبھی کبھی گفٹ بھی ملتا ہے ٹافی ملتی ہے کھل کھلونے سے کھلائی پڑھائی سکھائی جاتی ہے مطلب اگتم سے آپ کو پڑھایا نہیں جائے گا بلکہ کھلوں کے مادھی ہم سے پری سکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور کچھ ٹیچرز گانے پویم اس طرح سے کہانیاں اور سنا کر کے بچوں کے بہلاتی پسلاتی ہیں کسی طرح بچے پہلے دن آرام سے بیٹھیں ویسے بھی بچوں کو سب سے زیادہ ضروری یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کے من کو ان کے مستشک کو پوری طرح بزی رکھا جائے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر تھوڑی بھی دیر کے لیے اگر فری ہیں تو انہیں گھر کی یاد آنے لگتی ہے ایسے میں انہیں گھر کی یاد نہ ہے اس کے لیے وہاں کئی طرح کی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں تو بچوں کو ہم یہ گھر پہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب تم سکول جاؤ گے نا تو وہاں پر تمہاری ساتھ یہ ایکٹیویٹیز تمہیں کروائی جائیں گی اور تمہیں پڑھایا جائے گا اچھا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ گھر پر ہی جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے ٹیچر ٹیچر ہو گیا وہ اسے سکول سکول کھیلا جائے تو بچوں کو تھوڑا سا آئیڈیا رہتا ہے پہلے سے کہ سکول کیا ہوتا ہے وہاں پر کیا کیا کرایا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے ٹیچرز کیا ہوتے ہیں شکشک شکشی کریں ان کے بارے میں اگر بچوں کو پہلے سے تھوڑا آئیڈیا ہوگا تو انہیں وہ ماحول تھوڑا سا پریچت سا لگے گا جسے تم نے گھر میں بات کری کہ بچوں کو آپ ٹیچر جیسا گھر میں کھیلے تو ایک بلیک بورڈ رکھ لیں اس پر آپ نیام سے ٹائم بتا دیں کہ اب اتنا بج رہا ہے آٹھ بج رہا ہے اب چلو کلاس لگنے والا ہے تو آپ کو ٹیچر بن جائے ماں کی جگہ آج آپ ٹیچر کا رول ادا کر لیں اور بچوں کو رام سے بیٹھا دیں ان کی چھوٹی چھوٹی کورسیوں پر بیٹھا دیں تو اس طرح سے بچوں کو پڑھائیں اور بچے کے پاس رنگ ہے جو ویکس کلر ہوتے ہیں وہ ہے ڈرائنگ کاپی پیجز یہ سب ان کے پاس شروع صحیح آپ اپلبد کرا دیجے جسے بچے وہیں سے تو اس کی چھونے کی عادت پڑے پینسل پکڑنے کی جو عادت ہوتی بچوں میں گریپنگ کی کمی ہوتی ہے کومل ہاتھ ہوتے ہیں تو جب پینسل کو پکڑ تو پاتے نہیں ہیں تو اگر شروع سے آپ کے پاس گھر میں سب چیزیں بچے دیکھیں گے گھر میں ہی تو انہیں پکڑیں گے چلائیں گے چاہے تیڑھا میڑا چلائیں لیکن ان کو ان چیزوں کی عادت پڑ جائے گی اور جب وہ اسکول میں جائیں گے تو انہیں بہت اچھا لگے گا اور آپ یہ بھی بتا سکتے کہ پہلے دن تم جاؤ گے تو تمہیں بڑیا سی نئی سی کپڑے ملیں گے جوتے موجھے ملیں گے بڑا آکرشن ہوتا ہے اس کا ہمیں اپنے بچپن میں اور سندھر سا بیگ ہوگا بڑیا کارٹون والی بوٹل ہوگی ٹیفن باکس ہوگا اس میں جو تم بولوگے وہ رکھ دیں گے کھانے کو تو بچے بڑا خوش ہوتا ہے اتنا سب کیا جا رہا ہے اور جب آپ بزار لے کے جائیں بچے کو تو وہاں سے یہ ساری چیزیں بھی لے آئے تو بچے ساتھ میں جب جائیں گے تو انہیں بہت مزا آئے گا کہ میری من پسند بوٹل آ گئی ہے اب میں تو جاؤں گا تو اس طرح کی تیاری بچوں کو پری اسکول لے جانے کے لیے چھٹ چھٹی سی باتیں دھیان دے کے پیرنٹس کو کرنی چاہیے ایک اور بات ہے منجری کئی بار کیا ہوتا ہے بچے خوش نہیں ہوتے سکول جانے کے لیے تو اگر ایسے سمائے میں اگر ابھی بھاوک پیرنٹس انہیں ان کے ساتھ جائیں اور انہیں یہ اس بات کا آشواسن دے کہ تمہیں ہم بہت جلدی لینے آنے والے ہیں بچوں کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر ہمیں یہاں چھوڑ دیا ہے تو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم اپنے ممی پاپا سے جودہ ہو جائیں گے ایسے خیال بچوں کو ڈر آتے ہیں تو ایسے میں اگر پہلے دن انہیں چھوڑنے جائے جائے لینے جائے جائے اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا آشواسن دیا جائے کہ بس آپ تھوڑی دیر یہاں سکول میں رہیے اور تھوڑی دیر میں ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بچہ خوشی خوشی سکول چلا جائے بلکل اس کو اچھا لگے گا کہ دیکھو پاپا بھی مجھے لینے آئیں گے تو ایک آس بند جاتی ہے جیسے کہتے ہیں اور جو پری اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں وہ چاہ سے چھے عمر کے بچے پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور پری اسکول جو ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں کے وکاس میں بہت مدد کرتا ہے نئے کوشلز وہاں پر سکھایا جاتے ہیں اور جو بعد میں ان کے پڑھنے لکھنے اور گھڑت سیکھنے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ یہ کھلونوں کے مادے ہم سے یاد ہوگا نہیں ہے وہ سلیٹ ہوتی تھی اس میں موتیا لگی رہتی تھی رنگ بھی رنگی تو یہ ایسی چیزیں پری اسکول میں رہتی ہیں اور ساتھ ہی وہاں پر دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے کھلنا ہے اور سمو میں کیسے کام کرنا ہے کیسے چیزوں کو باٹ کر دیا جاتا ہے لیا جاتا ہے تو وہ سب چیزیں بھی بچے وہاں سیکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے اور اکثر گھر میں بولے جانے والی جو اپنی بھاشا کے شبد جب بچہ وہاں پر بولتا ہے تو ٹیچر وہی پر اسے سدھارتی ہے اور پیرنٹ سے کہتی کہ گھر میں بھی آپ اچھے شبدوں سے ہی بچوں کو بات کریں اور بہوار بھی اچھا رکھیں کیونکہ بھائی پرثم پاٹ شالہ تو بھر ہی ہوتا ہے تو بس ہم سچتے ہیں کہ تھوڑی سے گیت سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ بلکل بہوار بھائی بہوار بھائی پیچھے تیتر پھانگی تیتر پیچھے تیتر بولو کتنی تیتر دو بار تین چار کچھے کچھے چاچا چار کچھے پکے پکے کچھے کچھے چاچا کچھے کچھے پکے چار کچھے کچھے چاچا چار کچھے پکے پکے کچھے کچھے چاچا کچھے کچھے پکے بولو چار کچھے کچھے چاچا چار کچھے پکے پکے کچھے کچھے چاچا کچھے کچھے پکے پکے کچھے کچھے چاچا کچھے کچھے پکے پیچھے تیتر پھانگی تیتر پیچھے تیتر موسیقی 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 شروع کر دیتے ہیں ویسے ہی کھلونے لا کر دیتے ہیں بچے کویتائیں ABCD وہ ایک دو تین اپنی توتلی بھاشاں میں بولنے لگتے ہیں اور دھائی تین سال ہوتے ہی پری سکول یا پلے گروپ میں ڈال دیتے ہیں دھیرے دھائی گھنٹے سے باہر کچھ اپنے ہم عمر کے بچوں اور ایک دو ٹیچر کے ساتھ رہتے ہیں اور کھیل کود کر چلے آتے ہیں شروع شروع میں ماتا پتا کے ساتھ جاتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں اس طرح سے سکول کی شروعات ہو جاتی ہیں یہ تو بلکل ہے شروع میں ہمیں لگتا ہے جب بلکل چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر کی یاد آتی ہے لیکن جب ایک بار سکول کی عادت لگ جائے اور دوستوں کے ساتھ ملنا ہو جائے پھر تو گھر میں مزے ہی نہیں آتا مائی کی شیئر ہو جاتے ہیں ویسا ہی ہے اور نیہا دیکھو جساں پری سکول میں بچوں کو جب ہم لے جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں بچوں کو پونڈ کالک شکشہ کے لئے تیار کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کی نیو مجبوط وہاں پر ہوتی ہے اور بس ماتا پیتا کو خود بچے سے بھی کورس کے بارے میں پڑھانا لکھانا کروانا چاہیے یعنی کہ جو وہاں شکشہ دی جارہی ہے تو گھر میں بھی ماتا پیتا اس کو بیٹھ کر کے پوچھے کیا پڑھا بک کھول کر دکھائیں اور خود اس کو بچے کو سمیں دیں تو اس سے کیا ہوگا اس کی نیو اور مجبوط ہوگی اور مجھے تو لگتا ہے جب بچے سکول جانے سے پہلے سب بھی جاتا ہے بچوں کو گھر میں ہی پہلے سے پہلے سکھا دیتے ہیں لکھنا پڑھنا تو وہ بہت اچھا رہتا ہے اور وہی ہیں کچھ لوگ بچوں کو ٹوشن بھی بیجھتے ہیں تو وہ سوویدہ بھی ہے تو آپ وہاں پہ بھی بیجھ سکتے ہیں اور اپنی طرح سے بھی اپنی ذمہ داری کو آپ یہ ماں سوچے کہ میں نے بھیجھ دیا تو بس ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ کو خود بھی اس کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی تب ہی آپ کا بچہ نکھر کر آگے آ جائے گا اور اسی طرح منجیری مجھا ایسا لگتا ہے کہ جب بچوں کو سکول بھیجنا ہو تو پری سکول تیاری میں انہیں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھانی چاہیے جیسے کہ انہیں لنچ کیسے کرنا ہے ٹیفن کیسے کھولنا ہے اپنے جوتے کا فیتہ کیسے باننا ہے یا پھر زپر کیسے لگانا ہے یہ سب کی بھی جانگاری بھی ہونی چاہیے یا اگر انہیں واش روم جانا ہے تو اپنے ٹیچر سے کس طرح کہنا ہے بٹن لگانا ہو گیا ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ہاتھ دھونا یہ بہت ضروری ہے یہ تو بچوں کو سکھانا ہے گھر سے بھی کہ آپ گھر میں بھی بلکی سکھانا ہے بچوں کے کھانا کھانے سے پہلے جاؤ ہاتھ دھو کے آو واش روم سے ہاتھ دھو لو تو یہ چیزیں آتے ہیں جب اسکول جائے گا بچہ تو آپ پہلے سے بھی سکھا کے رکھیں گی تو بچے سے کہنا ہے کہ آپ وہاں پر بھی یہ چیز کریں گے تو اور پری اسکول میں ٹیچر سکھاتی بھی ہیں بچوں کو کی نیاب ہاتھ دھو کر آئیے جی وہ تو ہے ہی تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں پر سکھائے جاتی ہیں اور بچوں کو ساتھ میں بیگ لگانا اپنی گاپی پینسل کتابوں کو ٹھیک سے بیگ میں رکھنا اور بچوں کو آپ اپنے بچپن کے دنوں کو بھی بتائیں گی یعنی بتائیں ساجہ کریں کہ آپ کیا کرتے تھے جب آپ بچپن میں سکول جاتے تھے اور سکول کی جو تصویر ہوں آپ کی وہ بچے کو دکھائیں کہ دیکھو ہم ایسے کپڑے پہنتے تھے ہم ایسے یونیفارم پہنتے تھے تو بچہ دیکھ کے بڑا خوش ہوگا کہ ارے پاپا نے پہنی ممی نے پہنی اب میں پہن رہا ہوں تو بچے جڑ جاتے ہیں اور گھر میں ہی پری سکول جانے کہ ایک ہفتے پہلے سمائے پر اس کو جلدی سے سونا اٹھنا ناشتہ کھانا یہ سب چیزیں سمائے پر ناشتہ سکھا دیں اور بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ کیا بتانا ہے بتاؤ کیا بتاؤگی تم ان کی جگیا سائیں شان کرنا وہ ہو سکتا ہے ان کی باتیں سننا بہت ضروری ہے بچے جب سکول سے آتے ہیں تو وہ کچھ کچھ نئی باتیں بتاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ جو نئی دنیا دیکھ کر آ رہے اس سے سمبندت ان کے مند میں نئے خیال اور نئے سوال بھی ہوتے ہیں تو ان کی جگیا سا کو شانت کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے مند میں کچھ نہ کچھ سوال آتے رہتے ہیں اور بچے پھر سوال پر سوال کرتے ہیں تو جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے اگر ان کی جگیا سا شانت ہوگی تو انہیں بھی اس میں روچکتہ بنی رہے گی ہاں ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے برس پھر چلو اگیت سولے پھر آگے بڑھتے ہیں بلکل لٹے کوئی من کا نگر بن کے میرا آسا تھی لٹے کوئی من کا نگر بن کے میرا آسا تھی خان ہے وہ اپنوں میں کبھی ایسا کہیں ہوتا ہے یہ تو بڑا دھوپا ہے لٹے کوئی من کا نگر بن کے میرا آسا تھی ہو یہی پہ کہیں ہے میرے من کا تو نظر پڑے تو کہیں آدھو مروں یہی پہ کہیں ہے میرے من کا چو نظر پڑے تو کہیں آدھو مروں جانے گا جیسے تم پیارے ہو وہ بھی مجھے پیارا ہے جینی کا سہارا ہے دیکھو جی تمہاری یہی بطیاں مجھ کو ہے تڑ پاتی لٹے کوئی من کا نگر لٹے کوئی من کا نگر بن کے میرا آسا تھی روگ میرے جی کا میرے دل کا چین سامنا سمکھڑا اس پیارے میں ایسے کو روکے اب کون بھلا دل سے جو پیاری ہے سجنی ہماری ہے کہا گھر میں بھی نے اس کے رہ بھی نہیں ساتھی لٹے کوئی من کا نگر لٹے کوئی من کا نگر بن کے میرا آسا تھی لٹے کوئی من کا نگر بن کے میرا آسا تھی ساتھی ساتھی تو دیکھو لٹے کوئی من کا نگر اتنا پیارا سا گیت ہم نے سنا لیکن ہم تم سے کہیں گے کہ تم یہ گانا گاؤ گی تم ہی مت کہیں ہم سے نہ ہو پائے گا اچھا کیا بات انیا نے تنگمال کر دیا اکثر نیا صحیح بات ہے سننے کو بھی ملتا ہے کہ تم سے نہیں ہوگا تو انہیں کر کے دکھا دینا چاہیے اب تو مجھے بعد میں گانا سنا دینا ٹھیک ہے بلکل ہمارے شوطہ بھی سننا چاہیں گے دیکھو ایسا تو چھوٹ نہیں سکتی جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا اور پتنی پتی سے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں بھئی تم یہ نہیں کہہ سکتے تم سے نہیں ہوگا اور پتی بھی کہہ دیتے ہیں بھئی تم سے یہ نہیں ہوگا تو بھئی اس سمیے تو پتنی کیونکہ پتی پتنی دوست ہوتے ہیں تو پتنی کے دل پر ایک دم لگ جاتا ہے یہ بات کیوں نہیں ہوگا ہم سے اور ویسے بھائی بین بھی اور دوست دوست سے بھی کہہ دیتے ہیں یہ بات اس سمیت تو ہمیں نیا میں لگتا ہے کہ چنوٹی کی طرح اس کو لینا چاہیے کی بھئی کیسے نہیں ہوگا اور جب من میں ہم یہ اپنی پرتیگیاں کر لیں گے تو پھر سب ہونے لگتا ہے پرنا منجری دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ ہمیں کہہ دیا ہم سے نہیں ہوگا اور نیراش ہو جاتے ہیں سوچ کے ہم سے تو نہیں ہو پائے گا ہمت ہار جاتے ہیں لیکن یہ سمیہ ہے چونوٹی سوی کار کرنے کا جب ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ہم اسے کرنے کا پریاست کر کے دکھائیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں بلکل ایسا نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے ہمارے ایک شروتہ لکھ رہے ہیں کہ تم سے یہ نہیں ہوگا یہ بات جن کے لئے بھی کہا جا رہا ہو میرا ماننا ہے کہ وہ کام ضرور کر کے دکھانا چاہیے دیکھو یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کیونکہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو impossible ہو کیونکہ اس شبد میں ہی ہے I am possible کچھ کام تھوڑا مشکل ضرور ہو سکتا ہے پر اسمبھو نہیں ہو سکتا کیا بات ہے اور اسی طرح ہمارے سندیش میں اور لکھا ہے کہ تم سے یہ نہیں ہوگا یا ہم سے یہ نہیں ہوگا باتیں دونوں طرف لاغو ہوتی ہیں کیونکہ جس کی اور ایک انگلی دکھاتے ہیں وہیں باقی تین انگلیاں خود کی اور ہوتی ہیں سامنے والے کی کاردکشتہ کو پہچانے بینا تم سے یہ کار نہیں ہوگا کہنا اوچت نہیں ہوگا تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور سندیش میں اور لکھتے ہیں کہ تم سے یہ نہیں ہوگا یا ہم سے یہ نہیں ہوگا باتیں دونوں طرف لاغو ہوتی ہیں یعنی کہ یہ وہی والا کمنٹس ہم نے دیکھ لیا شاید اور ایک اور لکھتے ہیں کہ تم سے یہ ہوگا نہیں یہ اتصا بڑھانے والا ہے کہ آپ کسی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ آدمی اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر اس کام کو پورا کر کے دکھائے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہوتے ہیں کام میں لنگڑی مارتے ہیں کہ آدمی کام چھوڑ دے اسے اتصا ہین کرتے ہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے وہ اپنے کو شیشت دکھانے میں یہ سب باتیں کرتے ہیں بھلے ہی کود بھی وہ نہ کر پائیں ہے نا کتنی اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کے لنگڑی نہیں ماننا چاہیے کسی کو بیچ میں تانی راش نہیں کرنا چاہیے تو وہ چیز دھیان رکھنی چاہیے ہے کہ سب ہی میں کوئی نہ کوئی quality ہوتی ہے گھڑ ہوتا ہے کوئی کسی میں دکھش ہوتا ہے لیکن ہمیں تو بس ایک انترال لینا ہے اس کے بعد ملتے ہیں موسیقی 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 انترال کے بعد ایک بار پھر سبھی کا سواغت کرتے ہیں نیہا ہے نا اور تمہارا بھی سواغت کرتے ہیں نیہا کہے گی میرا تو نہیں کیا آپ نے دھنیا بار منجری اور دیکھو نیہا کئی بار بچے جو ہوتے نا وہ ماں سے کہتے ہیں تم سے نہیں ہوگا لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اس طرح ایک مزیدار قصہ یاد آیا اسی بات پر کہ نند اور بھابی تھی تو وہ اپنے بیٹے کو بھتیجے کو ساتھ میں بچے کو لے کے جا رہی تھی تو گھر سے باہر نکلیں تو سکوٹر آ جا رہے تھے کار آ جا رہی تھی تو بچے کیوں گھلی پکڑی اور روڈ کروس کرنے کے لیے جیسے ہونے لگی تو بچہ کہتا ہے ممی تم بہا اور تم سے یہ روڈ نہیں کروس ہو سکتی ہے تم نہیں کر پاؤگی تو پھر ان لوگ کو ہسی آئے کہ نہیں ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے ان لوگ نے کہا کہ نہیں دیکھو ہمیں دکھاتے ہیں تم کیا سوچتے کہ ہم نہیں کر سکتے ممی تم سے نہیں ہوگا ایسا کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے بچے کہتے ہیں جو آج کی نئی جنریشن ہے ایسے اکثر بچے اپنے ماتا پتا سے کہتے ہیں فون وغیرے چلانے کے لیے کہ یہ سب فون چلانا اور انٹرنیٹ وغیرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے پھر ماتا پتا بھی اسے چیلنج کی طرح سویکار کر لیتے ہیں کہ ارے اب چیلنج دیا ہے تو کر کے دکھانا ہوگا اور پھر وہ بالکل ان چیزوں کو سیکھ کر دکھاتے ہیں جیسے یہ تمہیں سیکھنے کی بات کی جیسے سنگیت سیکھنا ہو نیت سیکھنا ہو وادی انتروں کو بجانا ہو یا آپ کار سکوٹی یا سائیکل یا بینک کے کام ہے یا سکول کے کام ہے ایس طرح کے جو کام ہوتے ہی حساب کتاب ہے مول بھاؤ کرنا ہے تو ان سب پر جاتر یہی کہا جاتا ہے کہ جاتر مہلاؤں کو اسپیشلی کہا جاتا ہے تم سے یہ نہیں ہوگا بہا کے کام ہے لیکن ایسا نہیں ہے آج بہت سارے سب ہی لوگ کر رہے ہیں بلکل قدم سے قدم ملا کر رہے ہیں لیکن کئی جبوں پر ایسی باتیں ہو جاتی لیکن مہلائیں ہر چھتر میں آگے بھی ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں اور اگر کبھی کوئی کہہ دے کہ تم سے یہ نہیں ہوگا تو بس آپ اس کو یہ سوچیں کہ نہیں اب تو میں اسے کر کے دکھاؤں گی اچھا منجلی اسے ایک وپرید بھی ہے جب کسی پوروش کو یادی کوئی کہہ دے کہ یہ کچن کی کام تم سے نہیں ہوگا کئی بار ہوتا ہے مہلائیں کہہ دیتی ہیں کہ تم اپنا کام دیکھو تم اپنے آفیس کا کام دیکھو یہ کچن کا کام تم سے نہیں ہوگا پھر جو پوروش ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو بلکل دل پہ لے لیتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر مہلائیں باہر کا کام کر سکتے تو ہم بھی گھر کا کام کر کے دکھا سکتے نہیں دکھاتے بھی اور دیکھو بھائی لوگ جو ہیں ہمارے وہ بہت کھانے بنانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ شیف بھی بڑے بڑے پوروشی ہیں مہلائیں بھائی لوگی ہیں تو ایسا نہیں کہہ سکتے تو چلو ایک گیت سن لیتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہرے ہوگا تم سے پیارا کون ہم کو تو تم سے ہے ہرے ہوگا تم سے پیارا کون ہم کو تو تم سے ہے ہرے گنچن ہرے گنچی ہرے پیار اوہ اوچھے گھر والی ہو یا گلیوں کی رانی کوئی ہو تم رہتی ہو کہیں اوہ اوچھے گھر والی ہو یا گلیوں کی رانی کوئی ہو تم رہتی ہو کہیں تم سے پڑھ کے یارا کون ہم کو تو تم سے ہے ہرے کنچن ہرے کنچن ہرے کنچن ہرے کنچن دیکھو ان آنکھوں میں یہ صورت ہے کس کی ہو ایک نظر تو دیکھو کم سے کم دیکھو ان آنکھوں میں یہ صورت ہے کس کی ہو ایک نظر تو دیکھو کم سے کم آخر ہے ہمارا کون ہم کو تو تم سے ہے ہے کانچی آرے ہے کانچی ہو پیار موسیقی 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 آو کہتے ہو کہ جاؤ لیکن بطلاؤ آو جائے بھی تو جائیں ہم کہاً کہتے ہو کہ جاؤ لیکن بتلاؤ جائے بھی تو جائے ہم کہاں ہمارا کون ہم کو تو تم سے ہے تو دیکھو اب سب کو لے چلتے ہیں ہم لوگ پہرٹن کورولی ناسی کے پاس کورولی مہراشتھ کا ایک ہیل سٹیشن ہے یہاں ہر بھرے کھیت غاکیوں کی خوبصورتی کے نظارے آپ سوہام میں موسم میں لے سکتے ہیں اتنی پیاری جگہ میں شانتی کے احساس بھی آپ کو ہوگا تو ایک بار جا کر تو جرور دیکھنا چاہیے اور آپ کو یہ بتا دے کہ ابھی جیسے جیسے لوگوں کو اس اسطحل کی جانکاری پتہ چل رہی ہے آگے ہم لوگ بتا رہے ہیں ویسے بھی پتہ چل رہی ہے اور جیسے لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی پہلے سے بھی لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے تو سہلانیوں کی بھیڑ آنے لگ جائے گی جس نے یہاں کی پراکرتک خوبصورتی کو دیکھ لیا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے سیادری پہاڑی شرنکھلا سے گھیرا ہوا یہ خوبصورت پہاڑی گنتویا ہے جو کہ ویکنڈ کے دوران خوب موج مستی کرنے کے لیے آپشن آپ یہ چن سکتے ہیں یہاں کا موسم سال بھر بہت خوشنما بنا رہتا ہے ویسے سب سے زیادہ آنند فروری سے لے کر جون تک اور ستمبر سے لے کر اکٹوبر کے مددے ہوتا ہے کرولی چونکہ پہاڑی گھاٹیوں کا اسطحل ہے جہاں پرکت کی چھٹا بھی کھرتی ہے وہی پہاڑیوں سے سوریدو کا نظارہ بڑا ہی علاوکک من کو لبھاتا سا لگتا ہے اب یہاں پر سوریاست کا درشت بھی بڑا سندر ہوتا ہے آپ تصویریں لیں گے ہی اس کے علاوہ چترکاری کریں رنگ بھریں کینواز پر اپنے ہیں اور اس کے ساتھ ماؤنٹ تین ٹریکنگ اور ہائیکنگ یعنی پیدل چلنے کا رومان چبرہ انبہو بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اور ویسے بھی نیہا جہاں کہ ہی ہم گھومنے جاتے ہیں تو پیدل چل کے ہی بہت اچھے طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں گھوم آ جا سکتا ہے اور بہت سارے سیلفی بھی کیچی جا سکتے ہیں اور تو اور یہاں پر نیچر کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے بھی یہ ستھان بہت ہی سندر ہے یہ ہل سٹیشن ہے اس لئے یہاں پر آپ کو پراکرتک سندر یہ بھر بھر کر ملے گا کورولی سے بھتسا ندی گھاٹی کی سیر آپ کر سکتے ہیں سنتیانوے کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے یہ یہاں کی گھاٹیوں کی سندر تا عدبھت ہے پاس ہی اور تھر جھیل ہے وہاں بھی سیر کر سکتے ہیں یعنی ہوا اتنی شدھ ملے گی کہ آپ کی سانسیں مہک اٹھیں گی بڑی سندر ہے یہ لیک کافی وقت یہاں گزارا جا سکتا ہے اور ان سب کے علاوہ آپ کل سبائی چوٹی امرتشر مندر گری ساگر سیر بھی کر سکتے ہیں لیکن بارش کے موسم میں لینڈ اسکیپ ہریالی تو یہاں پر آپ کو دکھے گی لیکن چٹانوں کے کھسکنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے میں بھائی آپ کو سمجھل کر جانا چاہیے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بارش کے موسم میں گھر میں سب سے سرکشت ہوتا ہے اور جہاں پر ہم ان سب جگہوں پر گھومنے جاتے ہیں تو پہاڑ کھسکنے کا رہتا ہے در تو تھوڑا سب دھیان رکھنا چاہیے کورولی جو ہے یہ ممبئی شہر سے تین گھنٹے کی دوری پر ہے اور اگر آپ اگتپوری طرف سے آ رہے ہیں تو تیس منٹ اگتپوری ریلوی سٹیشن سے تیس سے چالیس منٹ کا سمیں یہاں پر پہنچنے کے لئے لگتا ہے پاس کا ائرپورٹ اگر ہم دیکھیں تو ناسک ہے جو چالیس منٹ میں کورولی یہاں سے آ سکتے ہیں اور یہاں تیراکی ٹینس کھیلیں سپا، تھیٹر، نوکہ ویہار، گھوڑے کی سواری اور منونجن کے لئے بہت سارے کرکٹ کے میدان بھی ہیں یہاں پر اور یہاں سور ارجہ کا اپیوگ کافی کیا جاتا ہے یہاں کی خوبصورتی کسی خزانے سے کم نہیں ہے نہا اور جو کہ آپ کی اندریوں کو مطلب محط کر دے گی جب گھومنے جائیں گے تو اور ایک اور بات ہے یہاں کے دور دور تک پھیلے چائے کے بگان جیونت پھولوں کے بگیچے اور جھرنے ٹھنڈی ہوا اور شدھ ہوا تازی چائے کی پتیوں کی خوشبو اور پرکرتی کی مدھور دھانیاں موح لیتی ہیں اور انیک پرکار کے پکشی پرجاتیاں ٹٹلیاں اور مایاوی وینی جیو بھی یہاں پر شامل ہیں کورولی میں جیونت سانسکرٹک ویراثت بھی یہاں کی ہے ستانی سمدائے سدھیوں پرانی پرمپراؤں اور ریت ریواجوں کو سنجو ہوئے ہیں اور یہاں کے جیوک سامگری سے بنے پارمپریک وینجنوں کا سواد آپ چک سکتے ہیں اور سانسکرٹک اتصابوں میں حصہ لے سکتے ہیں جو چیتر کی سرمدر سانسکرٹک جھلک دکھاتے ہیں یہاں پر ہوم سٹے سے لے کر ایکو ریسورٹز بھی ہیں کورولی سے دس کلومیٹر کی دوری پر ستھت تاڑو با اندھاری ٹائگر ریزر مہاراشتر کے لوگ پریہ ونیجیو ابھیارانیوں میں سے ایک ہے یہاں باغ تیندوہ بھالو اور کئی پکشی پرجاتیوں سہد ویبھن ونسپتیوں اور جیووں کا گھر ہے تو بھئی اس اچھی جگہ گھومنے کے لیے ہم لوگ چلتے ہیں ہری مری وادیوں کی اور گیت کے مادیام سے موسیقی 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 ان حسین بادیوں سے ان حسین بادیوں سے دو چار نہ جارے چُرالے تو چلے چُرالے تو چلے اتنا بڑا گھر ہے دو چار تیارے چُرالے تو چلے چُرالے تو چلے ان حسین بادیوں سے دو چار نہ جارے چُرالے تو چلے چُرالے تو چلے موسیقی 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 کہیں کوئی جھرنا رجلگا رہا ہے کہیں کوئی بلبل نرانہ سنائے یہاں حال یہ ہے کہ سانسوں کلے پر خیالوں میں کھویا بدن گنگنائے کہیں کوئی جھرنا رجلگا رہا ہے کہیں کوئی بلبل نرانہ سنائے یہاں حال یہ ہے کہ سانسوں کلے پر خیالوں میں کھویا بدن گنگنائے دن عزیز جھنٹوں سے دو چار شراریں چُرالے تو چلے 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 تو دیکھو بھئی اب بارش کی مستیوں کی یاد آگئی نا وہ دن یاد کرو میں ہم لوگ بات کرنے والے بارش کے موسم میں مستیاں تو اس سے پہلے تم ایک کمنٹ کہہ رہی تھی سندیش کہہ رہی تھی بتانے کو ایک سندیش آیا ہے بڑا ہی روچک لگا میرے پتا جی عدبوت پرتبہ کے دھنی تھے ایک بار ان کے من میں ہوای جہاز بنانے کا وچار آیا اس وچار کے بارے میں جب ان کے مطر یا سہشکشک کو پتا چلا تو انہیں پہلے تو اس بات کا مزاک اڑایا انہیں لگا مزاک پھر بولے یہ تم سے نہ ہو پائے گا بس یہی بات پتا جی نے دل پر لے لی اور سات ورشوں کے اتھک پریاسوں کے بعد آخر کار ہوای جہاز بنا کر اور اڑا کر بھی دکھایا کیا بات ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ ایک پرتیگیاں در پرتیگیاں ہونا اور وہ بھی ایک شکشک ہوتے ہوئے بلکل اور لگن ان کی جو تھی انہوں نے مند میں ٹھان لیا تھا تو یہ چیز بہت اچھی اور اس سندیش کو پڑھنے سے نہا یہ بھی ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں تو ان کو ایک پرینہ بھی اس سندیش سے ملتی ہے تو اب دیکھو بات مستی وہ یاد کر لو کہ بارش میں ہم نے کتنی مستیاں کرتے تھے پہلے تو سکول جانے سے گھبر آتے تھے تو سوچتے تھے بارش ہو جائے رینی ڈے ہو جائے آج یہ سب سے زیادہ ہوتا تھا اور جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو پھر ایسا لگا کہ ہاں بارش آئے تو سکول جائیں گے کیونکہ پڑھائی نہیں ہوتی سکول میں تھوڑی مستی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ بھیگنے کا موقع ملتا ہے بھینکل اور بھیگیں گے تو پھر اگلے دن جب بیمار پڑھیں گے دو دن اور چھٹی مل جاتی ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں سندیش میں ہمارے بھائی لوگ ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری سی قویتہ لکھ کر بھیجی ہے کہ برسات کی بوندوں کا ہے سجیلا موسم دھرتی پر گر کر بجتی مانو موتیوں کی سرگم بچے کاغج کی ناؤ بہائیں ندی جیلوں میں اپنی خوشیوں کے گیت گائیں پھولوں کی خوشبو مٹی کی سوندھی مہگ برسات میں ہے جیسے جیون کی چہک ناچے مور مست ہو کر باغوں میں جھومے دل بھی اس خوشحال راغوں میں بھیگے پتوں پر جب سورج کی کرنے جھلکیں مانو پرکرتی کے آنگن میں ستارے مہکے چائے کی پیالی اور پکوڑوں کا سواد سکھی سہیلی کے سنگ انمول لگے یہ یاد یہ موسم لاتا ہے دل کو نئی امانگ بارش کی مسیوں میں کھو جائے ہم سنگ کیا بات ہے بہت سندرسی ہے اور ایک ماری سکھی لکھتے ہیں کہ اپنی بھیگنے کی بات تو بہت ہو گئی آج کچھ دوسری بات ہم دو جن آمنے سامنے رہتے تھے بارش کا موسم تھا میں اپنے پڑوس کے برامدے میں بیٹھی تھی ان کے مالی کا لڑکا اور پڑوس کا بچہ دونوں کی عمر دس سال کے لگ بگ ہوگی اور مالی کا لڑکا بولا کہ میں جا رہا ہوں گملا سب کو ڈھکنے گملا سب کو ڈھکنے بارش بہت تیج ہو رہی ہے پھر میں ان سے بات میں مشہور ہو گئی لڑکا جانا پیچانا تھا گھر میں ہمیشہ آتا جاتا تھا بارش ختم ہونے کے بعد میں اپنے گھر آ گئی رات میں ویڈروم کے ایک کونے میں سے اچانک پانی ٹپکنے لگا ہم بڑی اچمبیت ہوئے کی بارش تو کب کی ختم ہو گئی پانی کیسے ٹپک رہا ہے رات کو بارہ بجے میرے پتی چھت پر گئے تو دیکھتے ہیں کہ پورا چھت پانی سے لبا لب بھرا ہوا ہے انہیں لگا نالی کا موہ کچھرا سے بند ہے نالی میں پوچھا بورا ڈال کر بند کیا گیا ہے وہ دونوں بچے بارش میں بہت دیر تک چھت پر تھے اس سمیہ تو کسی کی طرح نالی کو کھول کر پانی نکال دیا گیا کالونی والی بات تھی کسی تیسرے بچے کسی تیسرے آدمی نے اپنے چھت پر دیکھا تو بتایا ہے کہ دو بچے یہ کام کر رہے تھے پانی جمع کر کے اس میں تیر رہتے اور پانی جمع کر کے اس میں تیر رہتے ان کے گارجین انہیں پیٹ نے اٹھے پر میرے پتی نے انہیں منع کر دیا بولے آج جو ہو گیا سو ہو گیا یہ بچپن ہے جو لوٹ کے نہیں آتا ہم لوگ نے بچپن میں بہت شرارت مستی کی ہے بس انہی گلتی یہی ہے کہ انہی وہ مستی کرنے بعد نالی کا مو کھول دینا چاہیے مطلب جو مستی کری تھی اگر نالی کا مو کھول دیتے تو پانی چھت پر نہیں ہوتا پر بچے تو بچے ہیں اس بات کو بھول کر چلے ہیں آج بھی کبھی چھت پر تھوڑا پانی جمع ہوتا ہے تو نالی کو ساف کرتے سمیں مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے بہت مجدار بات ہے بہت مجدار قصہ ہے اسی طرح ہمارے ایک شروطہ لکھ رہے ہیں آہاں بارش کے وہ دن کیا مستیاں تھی ہم لوگ تو گھر ہو یا سکول ہو جیسے ہی بارش شروع ہوتی تھی ہم بھائی بہن گھر سے بہار آ کر گانہ بجا کر خوب ڈانس کرتے تھے ایون آج بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ضرور بھیگتے ہیں اور سکول میں تو بھگوان سے مناتے تھے کہ چھٹی کے سمیں بارش ہو جائے اور ہم لوگ دوستوں کے ساتھ خوب مستیاں کرتے تھے کیا بات ہے اور اگلا سندیش یہ ہے کہ بات سند ستتر کی ہے جب میں ککشہ تین کا چھار تھا ان دنوں لڑکوں کے لئے دوپہر کی پالی میں دوپہر کی پالی میں سکول لگتا تھا دن میں موسم سوہانہ تھا شام ہوتی اتنے گھنے بادل آکاش میں چھا گئے کہ ککشہ میں اندھیرہ ہو گیا زوروں کی بارش زوروں کی بارش کے آشنکہ کے قارے سکول کی چھٹی کر دی گئی اس کے ٹھیک پانچ منٹ بعد بجلیاں کڑکنے لگی تھوڑی دیر بعد ہی مسلہ دھار بارش شروع ہو گئی اور میں بارش میں تربتر ہو گیا اور بارش میں بھیگتے ہوئے مستی کرتے ہوئے گھر پہنچا آج بھی اس بات کو یاد کرتا ہوں تو بھولائے نہیں بھولتی تو بارش کی شام وہ چھائی ہوئی گھنگور گھٹائے تس پر کڑکتی ہوئی بجلی گڑ گڑا ہات یعنی سب کچھ انہیں یاد آ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں گی سنا دیتے ہیں پہلے پھر ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اوہ سجنا برکہ بہار آئی رکھ کی پہار لائی ہاکھیوں میں پیار رائی اوہ سجنا برکہ بہار آئی رکھ کی پہار لائی ہاکھیوں میں پیار رائی اوہ سجنا تمہ کو پکارے میرے من کا پپی ہارا تمہ کو پکارے میرے من کا پپی ہارا میٹھیں 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 آگینی میں جلے مورا جی ایرہ اوہ سجنا برکہ بہار آئی رکھ کی پہار لائی ہاکھیوں میں پیار رائی اوہ سجنا موسیقی 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 ساملی سرونی گھٹا جب جب چھائی ساملی سرونی گھٹا جب جب چھائی اکھیوں میں رائی نہ گئی نمیدیاں نہ آئی اوہ سجنا برکہ بہار آئی رکھ کی پہار لائی ہاکھیوں میں پیار لائی اوہ سجنا برکہ بہار آئی رکھ کی پہار لائی ہاکھیوں میں پیار لائی اوہ سجنا بڑا ہی سندر گیت تھا منجیری ملکل ہمارے شروطہ بھی لکھ رہے ہیں بارش کے موسم کا اپنا ایک انوٹھا آکرشن ہے بارش سے بھیگی ہوئی تازی دھرتی کی خوشبو ٹھنڈی ہوایں اور بارش کی بوندوں کی لگاتار بوچھا رہے ہیں مجھے ان دنوں کی یاد آتی ہے جب بارش موج مستی اور نہانے کی چیز ہوا کرتی تھی بارش کے ساتھ کھیلنے کی میری بہت ساری خوبصورت یادیں ہیں بچپن کی یادیں اکثر ہمارے دلوں میں انکت ہو جاتی ہیں اور برسات کے دلوں میں کاغذ کی ناووں کے ساتھ کھیلنا انیادگار پلوں میں سے ایک ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جس نے بچپن میں ایسا نہ کیا ہو کاغذ کی ناو بنانے کی کلا تو ہر کسی کو آتی ہی ہوگی اور ایک لکھتے ہیں کہ بارش کے موسم کی بچپن کی مستیاں بھلا کیسے بھول سکتے ہیں اب تو بھیگنے سے بچتے ہیں لیکن بچپن میں میں تو بارش کے آنے پر بہانہ ڈھونٹے تھے اور بھیگ کے ہائی سکول میں ہم ٹرین میں اپ ڈاؤن کرتے تھے بارش کے موسم میں ایک ڈرس بیگ میں رکھ لے کر جاتے تھے اور بھیگتے ہوئے مستی کرتے اسکول پہنچتے اسکول کے کومن روم روم یا ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں ڈرس بدل لیتے ویڈاؤٹ یونیفارم میں دیکھ میں دیکھ میڈم سوال کرتی تو کہتی کہ ڈرس گیلی ہو گئی تھی کسی بھرے ہوئے گڑھے میں پتر ڈالنا چھپاک چھپاک کرنا پیر لٹکا کر بیٹھ جانا بہت چھوٹے تھے تو تیج بارش پہ چھت پرنا آنا بہت اچھا لگتا بلکل من کی بات کر دی پیچر کے لیے بھی کبھی مشلی پکڑ لیا جاتا تھا تو کبھی بیر اسکول کے پاس ہی پانی بہا کرتا تھا پاس میں ہی تلاب برگت کے پتے اوپر سے پانی چلاتے تھے کاغج کی ناؤ تو سب ہی نے چلائے ہوں گے پین ریفل باہر کر پانی کو ریت سے باندھ اور پین وہیں لگا کر دھیرے دھیرے اس کو چھوڑتے تھے یعنی بہت ساری مستیاں بارش کی ہوتی ہیں اور ہم لوگ بھی بہت ساری مستیاں کری ہیں کہ پانی میں بھرا دیکھا نہیں گڑھا تو اس میں پیر ڈال کے چھپا چھپا کرنے لیں گے اور پھر تب ڈاڑ کا ڈن نہیں ہوا کرتا تھا کہ جو ڈاڑ پڑے گی وہ گھر جا کے دیکھ لی جائے گی لیکن ابھی تو بارش کا پورا مزہ اٹھا لیا جائے ہمارے ایک شروتہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باتیں سن کر ہمارا بھی من کر رہا ہے بارش میں بھیگے بچپن کی بات ہی کچھ اور تھی اور آپ مطلب انہیں یہ کہہ رہا چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی ہماری باتیں سن کر اپنے بچپن کی یاد آ رہی ہے اور منجری مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایسی کچھ ہمارے ساتھ بھی یادیں جھوڑی ہوتی ہیں جو بارش کے ہمیں دن یاد دلا دیتی ہے جیسے بارش آنے پر چھت پر گانے لگا کر ناچنا بارش کے سمعے میں اس میں ایک الگ ہی مزہ ہوا کرتا تھا ڈبروں میں کھیلنا سڑک پر جھما پانی میں کھیلنا جوتے کو ناؤ کی طرح بہانا بلکل اور جب بارش میں یاد ہے کہ جب مہنڈا کی چھٹے چھٹے سے بچے نکلتے تھے تو ان کو پکڑ لیا کرتے تھے وہ بھی ایک بچوں کی ناؤ جو کاغس کی ناؤ بناتے تھے اس میں بٹھا دیتے تھے بارش کے موسم میں کئی جگہ پہ ایسا ہوتا تھا ریت میں وہ لال والے مکملی کیڑے نکلتے تھے تو ان کو بھی بٹھا کے اس پر ناؤ پہ جلا رہے ہیں ناوک بنا بڑے کچھ الگ الگ نام تھے اس کے گوگل گائے اور ایسا مستیاں بہت ہوتی تھی بارش کی اور جتنا بارش جب بھی آتی تو اور یہ بھی من کرتا تھا کہ مو کھول کے بارش کی جب بوندے لیکن ہمارا مو میں کچھ ہاں کیوں نہیں رہا ہے اور یہ بھی مستیاں جب کوئی گھر کا چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو اس کو گودی میں لیا اور بس ایسے ہاتھ میں لیا اس کا مو اوپر کی طرف کر دیا تو یہ لیے شرارتیں بچپن کی بہت ہوتی ہیں اور چھوٹے بچے کو بڑا مزا آتا تھا برسات میں بھیگنے کا اور اسی طرح کھڑکی میں بیٹھ کر پکوڑے کھانا اور برسات دیکھنا بلکل سمیہ نہیں ہے سمیہ ختم ہو چلا ہے تو نیہا سبھی سے ودا لے لیتے ہیں تو سبھی کو منزری ورما اور نیہا کا نمسکار سکھی سہیلی سکھی سہیلی